بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں غلام مصطفیٰ اوفیشل یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں اپنے دوستوں کے لیے ایرزانہ نیو سے نیو بزنس آئیڈیاز کے ساتھ حاضر ہوتا رہتا ہوں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم درتے ہیں کہ بزنس نقام کیوں ہو جاتا ہے بزنس نقام ہونے کی کیا وجوہات ہے یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ ہم اپنے بزنس کو کامیاب کیسے کر سکتے ہیں اس ٹوپک پر میں ویڈیوز بناوں گا مکمل ایک نہ یعنی کہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا سٹیپ بائی سٹیپ اس پر کافی سارے ویڈیوز میں بناوں گا کہ بزنس مین نقام کیوں ہوتا ہے آج جو میں اپنے ویورز کو بتانے جا رہا ہوں یہ اس کا پارڈ نمبر ون ہے آپ کوشش کیجئے گا کہ ساری ویڈیوز کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ آپ ایک بہت کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں اور آپ کو میری باتیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ضرور یاد آئیں گی کہ جو باتیں میں نے کی تھیں یا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا اگر آپ یہ سمجھ گیا تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے بزنس نقام ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہمارا بجٹ ہے جو ہمارا بجٹ ہے اس کو ہم مد نظر نہیں رکھتے کہ ہم نے کون سا بجٹ کہاں پہ لگانا ہے مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں ایک بندے نے دس لاکھ رپے کے ساتھ بزنس کو شروع کر لیا یا پانچ لاکھ رپے کے ساتھ شروع کر لیا اس کے پاس روزانہ جو انکم ہے یا یوں کہلے جیے کہ جو اس کے روزانہ کی سیل ہے اس کے پاس اگر پچاس ہزار رپے آتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پچاس ہزار رپے یہ میری شاید انکم ہے اور وہ پچاس ہزار کے حساب سے اخراجات کو بڑھا لیتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میں نے پچاس ہزار رپے آج کی جو سیل ہے اس میں سے پروفٹ مارجن کیا ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھتا وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ چادر دیکھ کر پاؤں پھلائیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا پروفٹ مارجن کتنا ہے اور ہم نے پاؤں کتنے پھلانے ہیں اگر ہم نے پاؤں پھلانے ہیں تو اس چادر کے اندر اندر پھلانے ہیں یعنی کہ اپنے پروفٹ مارجن کے اندر رہنا ہے اگر ہم پروفٹ مارجن کے باہر جاتے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ناکام ہو جاتے ہیں ایک تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے اور دوسری سب سے جو بڑی بات ہیں یا پھر یوں کر لیجئے آپ ستر فیصد جو پیسہ ہیں وہ بزنس کے لیے رکھیں یعنی کہ آج مثال کے طور پر آپ نے کمایا ہے دس ہزار روپے یا دس ہزار آپ کی سیل ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ اس میں سے پروفر مارجن اتنا ہے بھی یا نہیں مختلف بزنس کا مختلف یعنی کی ہوتا ہے مثال کے طور پر کریانہ سٹور کا کام کرنے تو دس ہزار آپ کا مہاکار اس میں سے تین ہزار روپے پروفر نہیں نکال سکتے آپ اپنے پروفر مارجن کو دیکھیں پروفر مارجن جو بھی پروفر مارجن ہے اس کا اپنے شیئر بنانے ہیں کس طرح سے شیئر بنانے ہیں مثال کے طور پر ایک بندے کی سیل پچاس ہزار ہے اس کی روزانہ انکم اگر دس ہزار ہے یا ایک ہزار ہے اگر اس کی ایک ہزار انکم ہے تو اس کے تین حصے کر لے تین حصے اس نے کرنے ہیں نمبر ون اس نے بزنس کے لیے رکھنا ہے اور اس کو ستر فیصد آپ نے دینا ہے یعنی کہ آپ کی جو کمائی ہے وہ ستر فیصد بزنس کے اندر رہنی چاہیے اور جو باقی تیس فیصد ہے اس میں سے آپ نے پچیس فیصد کوشش کریں کہ آپ اس کے ساتھ اپنا گھر چلائیں پچیس فیصد کے ساتھ آپ اپنے گھر کا بجٹ سٹ کر لیں اور جو پانچ فیصد ہے اس میں آپ اپنا یعنی کہ جس کو بھائیوال بنانا ہے یا پارٹنر بنانا ہے وہ آپ اپنے اللہ کو بنانے مثال کے طور پر ایک بندے نے روزانہ ایک ہزار رپیاں ارن کیا اگر وہ بندہ سات سو رپے جو ہے وہ بزنس کے اندر رہنے دیتا ہے تین سو رپے باہر نکالتا ہے دو سو پچاس رپے چمتے ہیں پچیس فیصد کے حساب سے دو سو پچاس رپے اپنے گھر میں لے کے جائے اور جو پچاس رپے ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے اگر پچاس نہیں کر سکتا تو وہ ٹو پوائنٹ فائف یعنی کہ سو میں سے اڑھائی رپے جو ہے وہ اللہ کی راہ پر خرچ کرنا کا مکمل مائنڈ بنا لے چاہے وہ سہدری پرسن ہے تو جب منتلی سہدری ملے تو ٹو پوائنٹ فائف پرسنٹ جو ہے وہ اللہ کی راہ پر دے یا پھر اگر وہ روزانہ کا بزنس کرتا ہے تو روزانہ دے یا منتلی دے یعنی کہ وہ اپنے اس بجٹ کو لازمی سٹ کر لے تو میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ شروع شروع میں آپ کو مشکلات ہوں گی شروع شروع میں آپ کو شیطان بھی روکے گا کہ یار دس ہزار رپے تم نے کمایا تھا اور دس ہزار میں اسے دو سو پچاس رپے چلے جائیں گے تو آپ کا تو دس ہزار جو ہے وہ دس ہزار نہیں رہ جائے گا اس طرح کے وسوسے جو ہے وہ آپ کے دل میں آئیں گے لیکن آپ نے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا آپ نے اللہ کی راہ پر خرچ کر دینا ہے اور میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو ازما کے دیکھئے چھے ماہ کے اندر اندر چھے ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی آپ چاہے سہیلی پرسن ہیں یا آپ اپنا بزنس کرتے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے چھے ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی آپ کا جو بزنس ہے وہ کامیابیوں کی طرف روان دماغ ہوگا لیکن جو 2.5% آپ نے دینا ہے وہ کسی غریب کو کسی حاکدار کو دینا ہے یہ جو ہم اگر سیٹی کے اندر جائیں تو اشاروں پر یا مختلف جگہوں پر مختلف موڑوں پر چراہوں پر مانگنے والے ہیں ان کو نہیں دینا کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا مافیا ہوتا ہے جو ان لوگوں کو بھیجتا ہے بھیک مانگنے کے لیے میں پچھلے دنوں میں ایک شوکت بھکاری کی بھی ویڈیو میں اور جمع کروائیں تو ایسے بھکاریوں کو دینے کا کیا فائدہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ پہ دے رہے ہیں ہمارا لگ گیا ہے لیکن اللہ نے ہمیں عقل دی ہے شعور دی ہے ان لوگوں کو دیں جو اس کے حق دار ہے مثال کے طور پر آپ کسی ایسے غریب کو دیں کسی ایسی بیوہ عورت کو دیں جس کا کوئی سہارہ نہیں ہے کوئی کمانے والا نہیں ہے آپ اس کے گھر جا کر راشن لے دیں جو بھی آپ کا منتھلی بنتا ہے دوہزار پچیس سو جتنا بھی بنتا ہے اگر آپ راشن لے کر دیں گے میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کو اگر سیلری پرسن ہے یا جس طرح بھی آپ مہینے کی جس طریق کو جاتے ہیں تو وہ اس طریق کے آنے تک آپ کے لئے دعا گو ہوں گے کہ یا اللہ اس بندے کو رزق میں اضافہ کر دے تاکہ اگر اس کے رزق میں اضافہ ہوگا تو اس بندے کے وسیلے سے ہمیں بھی رزق زہرہ ملے گا تو تم نے کونسا یار اپنی جیم میں سے دینا ہے بابا شفاق کہتا ہے کہ اللہ دے دیتے چھو دی رہا ہیں جو اللہ آپ کو دے رہا ہے آپ نے اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے اگر اللہ کے بندوں پر خرچ کر دیں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا اللہ کے بندے بھی خوش ہو جائیں گے اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو چھے ماہ کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں کی طرف فرمان دبا کر دے گا اور وہ جو لوگ ہیں جن کے لیے آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے وہ لوگ آپ کے لیے دعا گو ہوں گے اور آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے تاکہ میں وہ اکثر بات کرتا ہوں میں نے سید قاسم علی شاہ صاحب کا ایک کال سنا تو مجھے وہ کال بہت اچھا لگا ان کی کیا کمال کی بات تھی اگر میں آپ کو اپنی زبانی سنا دیتا ہوں سید قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کسی کو یہ مت کہو کہ میرے لیے دعا کرو آپ اپنے کرتوت اس سے قابل کر لو کہ اگلے بندے کے دل سے دعا نکلے دعا وہ اثر کرتی ہے جو اگلے بندے کے دل سے نکلتی ہے اگر آپ یہ کسی کو جا کر کہتے ہو کہ دعا کرنا میرے لیے دعا کرنا میرے لیے تو وہ کہہ جاتا ہے اللہ بہتر کرے گا تو وہ جس طرح دعا دل سے نکلی ہے وہ دل سے نہیں نکلی زبان سے نکلی ہے تو اسی طرح ہی اثر کرے گی تو اس لیے تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ انشاءاللہ اس عمل پر آپ ضرور عمل کیجئے گا تو آپ ضرور کام جاب ہوں گے اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار